کہ زیادہ پسینہ ان کے زخم پر نہیں آنا چاہیے تو وہ اپنی گاڑی میں اس وقت پیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غیب کرنا اور زور طریقے سے غیب کرنا یا ریس کرنا حماد عظر صاحب کا یا میاں اسلام صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی اے پنجاب اسیملی میں یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے اس کی ہم لوگ شدید ترین مضامت کریں گے اسیملی کے اندر ہماری مضامت ہوگی اور اسیملیاں نہیں چلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا اور یہ ایک پرمن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا نمبر ایک نمبر دو وزیراعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد عظر صاحب کو یا پھر میاں اسلام اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسٹ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا ان سے وہ بیان دیا گیا تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حساب تھے ہیں اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی وہ پاکستان تحریک انصاف بحکم وزیراعظم امران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے تیسری اہم چیز وزیراعظم امران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد عظر صاحب اور میاں اسلام صاحب اپنی قانونی کا روائی کر کے اور پھل پھر وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں یہاں پہ وزیراعظم امران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلارے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو پہلے بھی دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی اور بحیثیت لیڈر آف کی اپوزیشن میں نے قومی اسیملی میں بھی پچھ کے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یائیہ صاحب کا رول یارہ مارچ انیس سو اکتر آپ یاد رکھیں شیخ مجیب و رحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذکرات ہو رہے تھے انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسیملی سیشن کو کال کرنے کی وہ واپس رابل پنڈی پہنچتے گئے اور دھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد سولہ دسمبر انیس سو اکتر ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا وہ فیستہ صرف اور صرف جنرل یائیہ صاحب کا تھا فرد واحد کا تھا اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں مزیراعظم صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے یہ پرد واحد کے ہیں اور جس طرح کی انیس سو اکتر میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یائیہ کا جو چیف پرشنل ایڈمنسٹیٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی اور دونوں پوزشنے رکھنا چاہ رہا تھا اور اس پرد واحد کے فیصلے سے ملک دو لاکھ ہوا اس وقت ہمیں قومی اگجیتی کی ضرورت ہے اور اس پہ جو از ان انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایک پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے اس کو پولٹیسائز نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پولٹیسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو لہٰذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں جس طرح کے چھے ججز نے تحریری طور پر لکھا ہے چیف جس سب پاکستان کو اور انہوں نے سپریم جوڈیشنل کانسل کو لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائیلائٹ کیا اور بالخصوص آئی ایس آئی کے رول کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا ان کو زد و قوب کیا گیا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک موظم معاشرے میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں اور دوسری اہم بات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز میں زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی میشت وہ ڈگمگا رہی ہے پشتی ڈوب رہی ہے بدکسمتی سے آپ کا لجی شعبوں کے جو کرزے تھے چھاسی فیصد کم ہو گئے آپ کا شرائع سود کم نہیں ہو رہا آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں آپ کی ایکشپورٹ پر فرق پڑا آپ کا اوورال گندم کی کرائیسز آپ دیکھیں گندم کا سکینڈل دیکھیں ساڑھے چار سو ارب روپے جس وقت کسانوں کے یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلے تیار تھی اس کو نہیں خریدا جارہا اور باہر سے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے وپاکی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تین ارب روپے انہوں نے بیجلی اور گندم کی سبسٹی میں ریلیز کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا کشمیر کی عوام کے پیٹ پہ وپاکی حکومت اور شاباز شریف نے ضرب لگائی اور اس کا خمیازات پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ازاد کشمیر میں دیکھے کیا ہو رہا ہے ہندوستان انگلیا اٹھا کے ہمیں پوری دنیا میں ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں نقصان کس کا ہوا پاکستان کا اور کشمیر کاؤز کا ذمہ دار کون اس وقت کی وپا کی حکومت بساکیوں پر پاہم سنتالیس والی حکومت اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم کو قوم کے لیے میسیج ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی یہ جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے اپنی اتحادیوں جمعاتوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے جس وقت کال کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا جس وقت بھی وہ دیں گے وہ ان کی سواب دی رہے اور ان کی مرضی ہے جب وہ دیں گے وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق دیں گے اور آخر میں میں یہ کہوں کہ جو ملقاتیں ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے پر یہاں پہ آپ یہ معازنہ کریں نوار شریف یا باقی یہاں پہ جو لوگ جیل میں تھے ان کی پوری دن بھار ملقاتیں ہوتی تھیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ بہت کم ملقات ہوتی ہے اور وہ بھی بیس سے پچیس منٹ سے زیادہ نہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے میسیج ہم نے رکھتا تھا میرے ساتھیوں میں کسی نے یہاں بات کرنیوں ضرور بات کر سکتے ہیں ہاں جی خواتین کے بارے میں آپ آکے شنانہ بی بی آپ بے شک بات کر لیں خواتین کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو بالخصوص میسیج دیا کہ جو ظلم و جبر ہمارے یاسمین راشد صاحبہ باقی ہماری جو یہاں پہ خواتین پابندے سلاسل ہیں آلیہ خمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے سنم صاحبہ فلک جعوید صاحبہ ہماری بہن ہے ان ساروں کے خلاف جو جس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے آج بھی اسپطال انہوں نے جانا تھا آپ یہ بھی دیکھیں بوشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا توشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں عدد کیس ایک بونڈا کیس اس کی کوئی نہ سیرہ نہ پیر ہے اور ان کو صرف اور صرف بوشرا بی بی کو بابا نے سلاسل رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی خامخیالی ہے کہ بوشرا بی بی کے ذریعے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا لوگوں کی ہم لوگ یہ کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ بوشرا بی بی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے نہ کہ وہ کمزوری ہیں ہم لوگ اپنی خواتین کے لیے ہر جگہ پہ انشاءاللہ جو آپ کی لیگل جنگ ہے قانونی جنگ ہے وہ لڑیں گے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو پل پور رہا کیا جائے بہت شکریہ جی ہماری صاحب سے یہ بتائیے گا کہ جو بانجی پی ٹی آئی ظاہر ہے جو مرد وائد کی بات کرنے ہیں وہ تو آر بی جی بھی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آر بی جی کو ایک خط میں لکھیں گے اس خط کا کیا بنا دوسرا یہ بتائیے گا کہ کچھ اشتہ کچھ علاقاتوں میں یہ تاثر ملا ہے کہ جو اس وقت بانجی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے انہوں نے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا وہ باہر نہیں نکلے لیڈرشپ باہر نہیں نکلے جس پر بانجی پی ٹی آئی نے بھی انتظارات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ باہر نکلے اس لئے اماد عزبیاں اصلاب وغیرہ باہر نکلے ہیں تو وہ فریکٹ فون سے لیڈ کریں گے اس میں کتی ستاکتے ہیں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے یہاں پہ قیادت موجود ہے پیٹرشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریکن صاحب عمریوب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریکن صاحب سینئر میمبر کور کمیونٹی میمبر میجر طاہر صادق صاحب صوبائی صدر پی ٹی آئی داؤد شاہ صاحب شندانہ گلزار صاحبہ ہماری ایم این اے ہیں سینئر اکن ہے پاکستان تحریکن صاحب ہم لوگ سارے باہر ہیں ہم لوگ کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے پورے پاکستان کا میں بلوٹستان گیا پشین گیا چمن گیا ہم لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے کہ اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان جو آئی جی پنجاب ہے جو کہ مریم نواز کی کہنے پہ اور شابہ شریف کی کہنے پہ اس نے بیانڈ اپنی لائن مدب اپنا وہ جو منڈٹ ہے اس سے تجابت کرتے ہوئے وہ نہتے لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں جا کے پولیس گردی کی ہے انہوں نے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہم لوگ کریں گے لوگ ہمارے تیار ہیں اور آپ دیکھتے رہی گے انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دیتے کیونکہ وہ درتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عوام ہمارے ساتھ ہے ایک سو اسی سیٹے پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں وہ لوگوں کی ووٹوں سے تین کروڑ ووٹ لوگوں نے دی ہیں باقی پارٹیاں ملا کے بھی ان کی اتنے ووٹ نہیں ہیں اسی لیے وہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں فر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے آپ کے اوپر جو عملہ ہوا ہے اس حملے کے تناظر میں سوشل میڈیا سے ایک مرتبہ پھر جو لیاستی اداری ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ الزام پراشی کی جا رہی ہے جبکہ پانی میڈیا ایک خود کہہ چکی ہیں کہ ہم جو ہے وہ مزامت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تو مقامت کرنے کے لئے تیار ہیں آپ سمجھتے نہیں ہے کہ آپ کی جماعت جو اداروں کے درمیان ایک مرتبہ پھر تلاو جو وہ پیدا ہو لے دیکھیں جی میں نے بہت کلیرلی قومی اسیملی میں بھی اور یہاں پہ آرٹیکل سیون میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کا جو سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ کا جو دیفنیشن ہے وہ ایک قومی اسیملی فیڈرل گورنمنٹ صوبائی اسیملی صوبائی حکومت آپ کی ٹی اے میں یا جو ادارے ٹیکس یا سیس کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا سٹیٹ کا حصہ جو آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ سٹیٹ کا ٹول ہو سکتے ہیں وہ اپنے اوپر جو سٹیٹ کا لبادہ ہے وہ نہیں اوڑ سکتے آئینی طور پر کلیریٹی ہونی چاہیے اور ہم لوگ آئین اور قانون کی بالدستی اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحالو اور ہم لوگ یہی موومنٹ ہماری پارٹیز کی اور ہماری جتنی الائنس کے ممبرز کی ہے رعوپ حسن صاحب پہ جو کل پرسوں حملہ ہوا تھا اس کے ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح میں نے پہلے بات کی اپنا سورج کی شدد کی وجہ سے وہ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو زخم ہے ڈاکٹرز دیکھ آئے اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں اور دوسری ایم بات حماد عزر صاحب سینٹرل آفیس میں آئے تو پوری اسلام آباد کی پولیس نے دعویٰ بولا باب اقوام متحدہ کا ایک وقت بھی بیٹھا تھا الیکشنز کے حوالے سے تو ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے وہ سب کے سب چیزیں جو زیادتی پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ ہو رہی ہیں جو کہ عدم استقام ہے جو لا قانونیت ہے انہوں نے سب کا سب اپنی رپورٹ میں تحریری طور پر لکھ دیا ہے اور یہ چیز بھی میں کہتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس کے پاس سینٹرل آفیس پاکستان تحریک انصاب پر آنے کا کسی قسم کا وارنٹ بھی نہیں تھا تو یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں رعوف حسن صاحب کی تحقیقات ابھی یہیں پہ سارا علمیات ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کو پکڑ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جیو فینسنگ بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ مصنوع سیارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پہ فیشل ریکنیشن بھی استعمال ہو جاتا ہے رعوف حسن صاحب کے جو اٹیکرز ہیں جو وارداتی ہیں ان کو ابھی تک اسلام آباد پولیس نے نہیں پکڑا اور یہ سب کے سب ذمہ داری آئی جی اسلام آباد پولیس آپ کا ایس ایش پی آپریشن اور مصن نکوی پہ آتی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ